ایک لندن کا بتا دوں آپ کو ویس لندن میں تفصیل بتانا بہت رہا تھا بات کا سوچہ تھا کس کا پرسنل کیس ہوتا ہے تو بہرحال ایک اہلہ سنت چھے ان کی شادی شیعہ لڑکی نے شادی کر لی ان سے تو وہ شیعہ ہوئے تو ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی بیٹا دو آپ کو پتہ ہمارے ہاں سال کا بچہ ہوتا تو کھلانے پہ لائنے لگتے ہیں انہوں نے اس کو کہیں روٹی دی وہ ریئٹ کر گیا انہوں نے کہا یہ تو لائف ٹائم کی ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہوتا دو سال کا بچہ ہو کسی نے کہا وہاں شفایہ آپ ہو جائے گا اچھا وہ بچہ رہے ہیں سننے سے شیخ ہوئے تھے میرے پاس آگے لگے ہیں اردو براہ نام ان کو آتی تھی کہا لگے کہ آگا پیپل اردو براہ نام ان کو آتی تھی مشہد ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشہد چلے جائے ہم لوگ مشہد آنے والے ہیں میرا بچہ جو ہے بیمار ہے وہ اس کو ویڈر ایلرجی ہے اور وہ کھاتے ایک دم سے اس کو ریکشن ہو جاتا ہے ہم لوگ برشان ہیں دو سال کا بچہ ہو گیا لوگوں نے کہا کہ امام رضا رسول صاحب کا دسترخان ہوتا ہے دسترخان پر روٹی کھلا دے تو ہم لوگ مشہ جا رہے ہیں تو میں نے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے بچہ صحیح نہ ہو یہ تو بچارہ واپس بلن نہ جائے بچارہ میں نے کہا دیکھیں بھائی میں نے کہا ایسے مجزات ہوتے ہیں میں نے خود بہت دیکھیں لیکن لازمی نہیں ہو کہاں مطلب آپ رضوی کس بات کے آپ سید ہیں آپ میں نے کہا نہیں اللہ نہ کرے میں یہ نہیں کہہ رہا مجزہ نہیں ہوگا مجزہ ہوگا لیکن بعض کار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہہ لیں کہ نہیں مجزہ ہوگا میں نے کہا انشاءاللہ مجزہ ہوگا دعائیں ماں گو پرورد دکھا رہا مجزہ ہو جائے بچارہ ہے اتنا پریشانی کہ اس میں جا رہا ہے وہ گئے واپس آئے دو ہفتے بعد دو تین ہفتے بعد فون آئے مجھے بھی یار دیں دوہزار تین کی بات ہے جب میں ادارہ جعفریہ میں تھا تو آئے ان کا فون ہے کہنے کہ آگا آم بیک میں نے کہا اور سب خیریت ہے کہنے کہ جیان میں نے کہا آ رہا میں نے کہا سب خیریت ہے کہنے یہاں سب خیریت ہے تو میں نے کہا کیوں آنا چاہتے ہیں کہنے کہ وہ movagi میں نے کہا اور سب خیلی تھے کہلنے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا آپ کو پتا میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہلنے کہ ہاں تو میں نے کہا پھر خودی ابن کیوں بتاتے تھے کہلنے کہ میرے بچوں کا شفاہ مل گئے تو اب میری آنکھوں میں آنسو آئے میں نے کہا کہ واقعا اس کا عقیدہ اتنا پختہ تھا میں نے کہا الحمدللہ یہ وہ تو چند برس گزرے پھر کہلنے کہ آقا میرے ہاں دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے وہ سال کا ہوا اس کو بھی وہی الرجی ہے تو ہم لوگ مشرد جانا چاہتے ہیں میں نے کہا دیکھیں ایک دفعہ ہو جاتا ہے لازمی نے کہلنے کہ آپ پھر وہی باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے پریشانی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ موجزہ ہوتا ہے لیکن لازمی نہیں کہلنے کہ موجزہ ہوگا وہ پھر دوبارہ گئے واپس آئے ان کا دوسرا بیٹا بھی ٹھیک ہو گیا اب ان کو جی پی نے بلایا کہ بھئی آپ کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس نے کہا میرا ڈاکٹر ایران میں ہے کہا نام کیا ہے کہا نام ہے امام رضا کہا دوائی کیا دی تھی کہا لکھو حرم کا بوسہ زری کی روٹی دستر خانہ امام رضا کے چکڑوں پہ میرے بیٹے سے شفایاب ہو گئے انہوں نے کہا میڈیکلی یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہا لکھو یہی دلیل ہے